اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافی کا نالج یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صوبہ سندھ کے ایک زلہ سجاول کے بارے میں بتاؤں گا یہ کہ سجاول شہر کیسے عباد ہوا کس شخص نے اس کا نام رکھا اس شہر کا پرانا نام کیا تھا کب اس شہر کو زلہ کا درجہ دیا گیا اس زلہ میں موجودہ کتنی تحصیلیں شامل ہیں وغیرہ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے سجاول شہر آج جس جگہ آباد ہے اس جگہ کی آبادکاری کی تاریخ قریباً پانچ سو سال پرانی ہے اس وقت ہندوستان کی گدی پر لودی سلطنت کے آخری بادشاہ ابراہیم لودی کی حکومت تھی مصنف عزیز جعفری اپنی کتاب تاریخ سجاول میں لکھتے ہیں کہ سجاول شہر کا پرانا نام مانجر ملتا ہے جس کا مطلب ہے گیلے پانیوں کی سرزمین آئین اکبری میں مصنف اب الفضل نے مانجر شہر کو تھٹھا سرکار کے اٹھارہ محلز میں سے ایک محل قرار دیا ہے اس شہر کا مجودہ نام سندھ کے ایک ماہی گیر سجاول خاص خیلی کے نام پر رکھا گیا اس شہر کا نام تبدیل کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی ہوا کچھ یوں کہ جب 1783 عیسوی میں میر فتح علی خان تالپور نے کلہورا خاندان کو ہیلانی کی جنگ میں شکست دے کر صوبہ سندھ پر قبضہ کر لیا تو اس نے تھٹھا شہر میں عارضی رہائش اکتیار کر لی اس وقت مانجر قصبہ سے ایک ماہی گیر جس کا نام تاریخ میں سجاول خاص خیلی ملتا ہے اس نے حاکم سندھ میر فتح علی خان تالپور کے دربار میں حاضر ہو کر اس کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کی پیدائش کے بارے میں سچی پیشین گوئی کی جب اسی پیشین گوئی کے مطابق اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میر فتح علی خان تالپور نے اس ماہی گیر سے خوش ہو کر اسے انعام میں کچھ زمین اور بہت سارے ہیرے جہورات دیئے اور جس مانجر قصبہ سے وہ چل کر آیا تھا اس کا نام تبدیل کر کے سجاول رکھ دیا جو آج سجاول کے نام سے ہی پورے سندھ میں مشہور ہے زلا سجاول سوبہ سندھ کے انتہائی جنوب میں واقع ہے اس زلا کے شمال میں زلا حیدرانباد شمال مشرق میں زلا ٹنڈو محمد خان مشرق میں زلا بدین شمال مغرب میں زلا جام شورو مغرب میں زلا ٹھٹھا اور جنوب میں بہیرہ عرب کا سمندر واقع ہے دریائے سندھ اس زلا کے مغرب سے ہو کر بہیرہ عرب میں جا گرتا ہے زلا سجاول کو بارہ اکتوبر دوہزار تیرہ عیسوی کو الہدہ زلا کا درجہ دیا گیا اس سے پہلے یہ زلا ٹھٹا کی ایک سبڈوین تھی جب یہ زلا بنا تو اس وقت اس میں زلا ٹھٹا کی کل نو تحصیلوں میں سے پانچ تحصیلیں شامل کی گئیں ان تحصیلوں کے نام کچھ اس طرح سے ہے تحصیل سجاول تحصیل شاہ بندر تحصیل جاتی تحصیل میر پر بھٹورو اور تحصیل کہارو چھان اگر اس زلا کے رکبہ کی بات کی جائے تو یہ زلا سوبہ سندھ میں سات ہزار تین سو پینٹیس مربع کلومیٹر کے اندر تک فیلہ ہوا ہے جو کہ سوبہ سندھ کے کل رکبہ کا پانچ اشاریہ دو فیصد بنتا ہے حکومت پاکستان کی مجودہ دو ہزار سترہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس زلا کی کل عبادی سات لاکھ اکیاسی ہزار نو سو سٹھ سٹھ افراد پر مشتمل ہے جس میں شہری عبادی پچاسی ہزار سات سو پانچ افراد اور قربو جوار کے دہاتو کسبات کی عبادی چھ لاکھ چھانوے ہزار دو سو باسٹھ افراد پر مشتمل ہے اگر اس زلا کے لوگوں کی زبانوں کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگوں کی مادری زبان سندھی ہے اور یہاں پر سندھی زبان کا وچولی لہجہ بولا جاتا ہے جو کہ پورے سندھ میں سب سے زیادہ بولیا جانے والا لہجہ ہے سندھی کے علاوہ یہاں پر اردو، پنجابی، بلوچی، پشتو اور انگریزی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں مگر یہاں کے لوگوں کی کومی زبان صرف اردو اور دفتری زبان انگریزی ہے شہر سجاول، صوبائی دارلکمت، کراچی سے ایک سو انتیس کلومیٹر، سوبہ پنجاب کے دارلکمت، لاہور شہر سے گیارہ سو چوراسی کلومیٹر، سوبہ بلوچستان کے دارلکمت، کوئٹا شہر سے آٹھ سو اٹھارا کلومیٹر، سوبہ خیبر پختون خواہ کے دارلکمت، پشاور شہر سے پندرہ سو چوبیس کلومیٹر، پاکستان کے خود مختاری سوبہ، گلگت بلتستان کے دارلکمت، گلگت شہر سے اٹھارا سو اٹھاون کلومیٹر، آزاد جمع کشمیر کے دارلکمت، مزفرہ باز سے پندرہ سو چھپن کلومیٹر اور ملکی دارلکمت، اسلام آباز سے تیرہ سو چاسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ شہر تیسیل ہیڈ کوارٹر شہ بندر سے پچپن کلومیٹر، شہر جاتی سے پینتیس کلومیٹر، میر پور بٹھوروں سے پچیس کلومیٹر اور شہر کھارو چاند سے ایک سو اٹھارا کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے دوستو یہ تھی زیلا سجاول کے بارے میں مختصر لیکن جامع معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی